بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس سیشن میں ہم باہم اپلیکیشن کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے ٹیمپلیٹس کی لاسٹ سیشن میں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس کا نام تھا دریچہ ہم نے پروجیکٹ کر کے دیکھا تک کہ ڈیفالٹ جو فائلز جینگو کریٹ کرتا ہے جینگو ایڈمن کی یوٹلیٹی جو کریٹ کرتی ہے ان کے مطالق تھوڑی سی بات کی تھی کچھ پیرامیٹر سیٹنگز میں دیکھے تھے اور اس کے بعد ہم نے ایک اپلیکیشن ایڈ کی اس پروجیکٹ میں جس کا نام ہے باہم اس اپلیکیشن میں ابھی ہم نے کوئی کام کیا نہیں ہے ہم نے سوائے ایک دو چیزوں کے جیسے ٹیمپلیٹس کا ہم نے امٹی فولڈر بنا دیا اسٹیٹیک فولڈر بنایا باقی ساری فائلز جیسے ڈیفالٹ کریشن کے وقت تھی وہ اسی طرح ساری آپ کو بلنگ ملیں گے صرف ایک کام ہے جب urls.py کی فائل میں نے بنائی تو ایک امٹی لیسٹ یہاں پہ انیشیٹ کرا دی url patterns کی نام سے remember کہ exactly ایسی ہی لسٹ یہاں بھی exist کرتی ہے دریچہ کی urls.py میں ٹھیک ہے لیکن دونوں میں فرق ہے یہ ہم بات کر چکے ہیں آگے بھی دیکھیں گے جب اس میں واہم اپلیکیشن کے اندر جب ہم چینجز کریں گے تو بارہ سب سے پہلے ہم ایک بلکل بیسک سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹپٹ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو ڈیفولٹ ویو ہے اگر آپ یہ اپلیکیشن رن کریں میں نے ورچول انوائرمنٹ ایکٹویٹ کروا دیا ہے اور میں اسے اب رن کرنے جا رہا ہوں python manage.py run server ڈبلٹ 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 اور یہ یہ میری اپلیکیشن رن ہو گئی ہے اور اس کو میں ڈسٹلے کر کے دکھاتے کی کوشش کرتا ہوں یہی ویسکوڈ میں اس لنک پہ میں نے کلک کیا اور تو یہ ہمارے پاس ڈیفولٹ جو پی جاتا ہے جنگو اپلیکیشن کا وہ ہمارے سامنے آ گیا اب ہم سب سے پہلے اپنا ایک جو کہ روایت ہے ویلکم یا ہیلو ورڈ وہ رینڈر کروائیں گے اس ڈیفولٹ پیج کے اوپر اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم واپس آتا ہم نے بھی اس کوڈ کے اوپر یہاں ہمیں نے کھول لیا views.py کی فائل ٹھیک اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے html فائل کو ہی ایڈ کریں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل سا ڈیفولٹ پیج یا آپ سامنے جس میں صرف ایک ہی ٹیگ ہو وہ ہم کس طرح سے رینڈر کروا سکتے ہیں جنگو کے اندر ہم یہاں پہ ایک ایک function create کریں گے کہ اس فائل میں views.py میں remember ہم نے discuss کیا تھا model view template تو view کا کام ہوتا ہے کنٹرولر 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 ٹیئر کیا ہے جو فنکشن ضرور پروائیڈ کرنا یعنی ریکویسٹ کو ریسیو کرنا اور ریسپونس کو ہینڈل کرنا ریسپونس ریٹرن کرنا تو ہر HTTP ریکویسٹ کو پروسس کرنے کے لیے ہم یہاں ایک function add کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ایک function add کرنے جا رہے ہیں اس کو میں کہہ دیتا ہوں ہو یہ کیا یہ function input کیا لے گا request جب یہ initiative request اور return کیا کرنا ہے اس نے return HTTP response اور یہاں میں ایک response دیتا ہوں h1 ڈالس h1 uh welcome to باہم ٹھیک یہ میں import کرا لیتا ہوں remember from jango.http import HTTP response HTTP request بھی آپ import کروانے ساتھ ٹھیک سیمپل لیکن یہاں میرا کام مکمل نہیں ہوا گی مجھے کرنا ہے پڑے گا کہ یہاں تو میں نے کہہ دیا کہ response return کروا دو ٹھیک لیکن جب ایک request آپ کے web browser سے land کرے گی web server پہ تو web server کو یہ چیزیں کون سا ہے جو اسے handle کرے گا تو یہ چیزیں ہم لکھتے ہیں urls.py میں لیکن کونسی urls.py باہم کی urls.py تو سب سے پہلے تو میں url patterns کے نام سے ایک array یہ میں نے پہلے بنایا تھا لیکن وہ delete کر دیا just to make sure that you follow through اچھا یہاں پہ میں ایک path add کروں گا path میں پہلا پیرمیٹر میں نے دے دیا empty string اس کا مطلب یہ کہ default route path پہ یہاں پہ میں نے اور یہاں پہ میں نے ایک parameter دینا ہے یہاں میں نے parameter کیا دینا ہے views dot is function کا نام جسے handle کرنا ہے home اور یہاں میں ایک نام دے دوں گا اس path کو کوننگیٹھو لیکن ہم نے کچھ libraries import کروانی ہے from genco.urls import path اور from .import views یہ تو ہم نے import کروانی ہے project update ہو گیا ہم اس url لو آپس جائیں گے let's see تو ڈی فالٹ پیج چینج ہو گیا ویلکم ٹو باہم ایک مردہ پھر تھوڑا سا recap کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہوا کیا کیونکہ اس concept کو سمجھنا ضروری ہے جب آپ نے اپنے براوزر کے اوپر یہ address 127001 888 code number یہ انٹر کیا تو سب سے پہلے یہ http request آئی آپ کے web server پہ ٹھیک web server you know جینگو کا ایک تو built-in web server run server کی command سے جو ہم نے ابھی launch کیا تو where is it ٹھیک ہے اور یہ آپ کو provide کر رہا ہے manage.py یہ چیزہ ہم discuss کر چکے ہیں wsgi کیا کر رہا ہوتا ہے اور esgi کیا کرتا ہے اس ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جائیں گے the point is کہ آپ کے پاس request receive ہوئی request receive کہا ہوئی اور کس نے receive کی کس نے process کی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو project ہے project کی جو url.py فائل ہے یہاں پہ آپ نے ایک path register کروایا ہے اور اس path میں آپ نے کیا کیا ہے baham.urls کو include کیا ہے یعنی baham کی application کا جو url module ہے اس میں جتنی path ہیں وہ یہاں پہ register کر دو وہ یہاں پہ include کروا دے اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک path register ہوگا جو define کدر ہے baham qrs.py کے اندر لہٰذا یہ تو ہم بند کر دیں گے یہاں پہ مزید ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم یہاں جاتے ہیں تو ہر ہر لنک چاہے for example میں یہاں پہ لکھ دوں login ٹھیک ہے ابھی وہ page exist نہیں کرتا in point is کہ اگر مجھے login کے لئے کچھ چاہیے login کا ایک مجھے پیج یہاں render کروانا ہے تو اس کے لئے مجھے سب سے پہلے یہاں define کرنا پڑے گا ایک path کہ بھئی login ہے کدر میں کچھ حصہ سے بتا رہا ہوں گا uh flash login ٹھیک ہے ابھی میں نے بتا رہا ہے کہ just home path جو آپ کا بغیر کسی extension کے جو root url ہے اس root url سے اگر request آ رہی ہے تو اس request کو نام دے دو home اور اس کو handle کرے گا یہ function جو views کے اندر موجود ہے views.home اس function میں ہم جاتے ہیں اس نے http request receive کی اور http response return کر دیا response ہم نے کیا return کروا ہے welcome to baham that's it ہم چاہے تو یہاں پورا html page یہاں پہ پورا ایک html page بنا دیں ٹھیک ہے وہ return کروا دیں صحیح title جو بھی title ہے body جو بھی دینی آپ نے اس طرح سے پورا آپ یہی پہ page لکھ کے return کروا سکتے ہیں no issues ہوگا کیا کہ اس response کے اندر جو بھی آپ نے parameter دیا یہ as an html page attach ہوگا واپس view جو ہے ڈیو سی فائل یہ http response return کرے گی آپ کے web browser کو web browser کا کام ہے اس content کو اپنے page پہ render کروا دینا تو یہ تھا یہ تھی ایک بہت ہی سمپل آپ کیا سکتے ہیں example ایک سمپل ڈیو رسپونس کس طرح سے render کروائیں گے اب چلتے ہیں ہم اپنے next next stage کی طرف جس میں کہیں گے کہ بھائی ہمیں یہاں پہ ڈیو ایچ ٹی ایم ایل نہیں لکھنی ہم کو یہ پیج ڈیزائن کریں گے اور وہ پیج یہاں پہ شو ہونا چاہیے اور اگر آپ نے ایکسرسائز میں یہ ایسے ملک کے پیجز ڈیزائن بھی کیے ہوئے ہیں یہ ہم نے پیجز ڈیزائن کیا تھے پچھلی ایکسرسائز میں اب ہم چاہیں گے کہ یہ پیج یہ جو پیجم نے ہوم پیج ڈیزائن کیا تھا وہ ایسے ہوم پیج جینگو کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جب ہم روٹ کے اوپر ہوں روٹ پاٹ پہ تو پیجم رنڈر کروائیں تو یہ کام ہم کیسا کریں گے ٹیمپلیٹس کے فولڈر میں ہمیں یہ فائل کاپی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے میں اس کو دے جاتا ہوں ٹیمپلیٹس میں ٹھیک ہے اب یہ سارے ڈسکشن پہلے گزر چکی ہے پیج کیسے ہم نے بنایا اس میں گوڈ شٹرپ وغیرہ all of that وہ سب ہو گیا ہے ٹھیک assuming کہ ہمارے پاس ایک بنا بنایا پیج ہے اور اس کو ہمیں اب روٹ پہ رنڈر کروانا ہے ہم کیا کریں گے اس کو تو ہم نے نہیں چھیڑنا بالکل بھی ہم یہاں آتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم کہیں گے کہ ٹیمپلیٹس 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 پہلے ہم چیز امپورٹ کریں گے فرم جنگو ڈاٹ ٹیمپلیٹس امپورٹ لوڈر ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس لوڈریک جنگو کی یوٹیلیٹی ہے جو سمپلی ایک آپ کو ایک فنکشن دی رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہٹیمیل فائل کو از ایٹ ٹیمپلیٹ 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 ٹیمپلیٹس 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 میں کہا رہا ہوں گیٹ ٹیمپلیٹس اور میری جو فائل کا نام ہے وہ ہے ہونگو کی یہ ہے دوسرم ٹیمپلیٹس ہونگوLaughter ٹیمپلیٹس employment created تceptions دوسرم اس��데 کرنے ٹیمپلیٹس اس کے بعد میں ایک کانٹیکسٹ اٹیچ کر سکتا ہوں یا چاہوں تو ابھی اس کو چھوڑ دیں کانٹیکسٹ کی بات نہیں کرتا ہوں یہ بات کی بات ہے ہم نے یہاں کہا ایسی ٹی پی ریسپونس یہ ریٹن کرنا ہے لیکن اب ہم کو اس ٹرنگ نہیں دے رہے ہم ٹیمپلیٹ دے رہے ہیں اس یہ ٹیمپلیٹ کنورٹ ہوگا انٹو ایسی ایمل تو یہاں ہم لکھیں گے ٹیمپلیٹ ڈاٹ رینڈر ادھر پہلا پیرامیٹر میں ایمٹی اوبجیکٹ دے دیں گے یہ بعد میں بتائیں گے جس کا کام کیا ہے اچھو نہیں ہم وہ پیرامیٹر پاس کر رہا ہوتے ہیں جو سرور کو ریٹن کرنا ہوتے ہیں براؤزر کو یہاں پہ ہم نے کہا کانٹیکسٹ اور ریکویسٹ اس ریکویسٹ کے اگینسٹ یہ ٹیمپلیٹ رینڈر کر دیں آپ کو ٹھیک میں نے سیف کیا اور آہ نو موڈیل فانٹ تیمپلیٹ ٹیمپلیٹ 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 اکی آہ لیٹس سی لیٹس کو تو آہ پیج اگین اے فائیو اور اب ہمارے پاس آگئے بیسیکلی اس نے اٹیمٹ کیا ہے کہ میں ریڈ کروں اٹیمٹیٹ بارٹ فر سم ریزن چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو ہے کیا اگزارٹلی get template template does not exist hostdml آئی ٹھینک جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں ٹیمٹلیٹ ڈاز ناٹ ایکزیسٹ آہ اس کا ریزن یہ ہے پہلے تم دیکھتے ہیں سیٹنگز میں ہم نے انٹری نہیں کی تھی اس اپلیکیشن کی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اپ بھی اگزیسٹ کر رہی ہے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ہمارا ہوم پیج جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا اچھی بات یہ کہ ہم ایکسرسائز پہلے کر چکے ہیں تو پورا لی آؤٹ بنا ہوا ہے ہمارے پاس تو بگین ویل اور اچھا ہاں اب جو ہے یہاں بھی ایشوز دوسرے ترہ ترہ کی آئیں گے کہ آپ کے پاس فارگرامل ایب آؤٹس کا پیج بنا ہوا ہے اب اس کے اوپر کہاں سے جائیں ملوک ٹھیک پیج ناٹ فارن پیج ناٹ فارن تو اب یہ دیکھیں جو کچھ بھی ہم نے ایش ٹی ایمل میں کیا ہے اس کو ہمیں جینگو کے پرسپیکٹیف سے دیکھنا ہوگا پیجز میں کوئی بھی موڈیفیکیشن ماسر چائلڈ پیرنٹ چائلڈ پیج سیٹ اپ یو آرل جو آپ کے انکرز ہیں یہ سارے کام ہمیں جینگو کے سوکھ کرنے ہیں تو لیٹس ڈائب ان ہم پیج ہمارے پاس آگیا ٹھیک اور اب ہمیں یہاں پہ کرنا ہی ہے کہ اگر اب آؤٹس پیج کی ریکویسٹ آئے تو اس کا ٹیمپلین ریٹرن کر دینا ہمیں تو ہم پہلے تو رینیم کرتے ہیں برسپ کے دو میں view خوم اسی طرح میں کہہ رہا ہوں view about us about us اور about us کا ٹیمپلیٹ بھی میں ایڈ کروں گا یہ کیا تھا اور ہمارا ایک فیوکون بھی ہے فیوکون بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم اب آؤٹ اس کا پیج لے بھی جا رہے ہیں اپنے ٹیمپلیٹس میں ٹھیک اور ہوں میں جو اب آؤٹ اس ہے سٹسی ایک ایک ٹیمپلیٹس میں اور کریں گے اور اس مرتبہ ہم کہیں گے سٹسی ایک ٹھیک about us dot html not found about us about us about us dot html right now this seems to be fine as such as a 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 interesting about us does not exist or is not a 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 جہاں تک میرے پاس نیویگیشن بار نیو بار اویلی بل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کنٹرول کٹ کنٹرول ایکس اور یہاں لگے میں نے پیسٹ کر دیا اور یہ ہوگا میرا ہیڈر اور اب یہ ہیڈر مجھے جا کے اٹیچ کرنا ہے ہوم کے اندر اسی طرح میں نے فوٹر یہ میں نے فوٹر کے اندر ڈال دیا اور that's all I need to do دیکھ اٹھا دیں ٹھیک ہے یہ سارا مین کنٹنٹ ہے جو مجھے شو کروانا تھا اب یہاں ہیڈر میں اٹیچ کیسے کروں گا ہاں ہیڈر بسیکلی میں کرواؤں گا ہیڈر انکلیوڈ تو انکلیوڈ کرنے کے لئے انکلیوڈ کا ٹائگ یوز کرتے ہیں میں لکھوں گا میں لکھوں گا ساری دینگو کی ٹائگز کرلی بریکٹس کے اندر ہوں گے یہ یہ سن ٹیکس ہی ہے کرلی بریکٹ اور % % کرلی بریکٹ کلوز اور اور ایچم ڈوڑ باڑ ہیڈر ڈور ڈر جس ایس ٹیک تو میں ڈر ڈوک ایک کرا دے اس کی یہ کام کرتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو exactly same لیکن آپ جانتے کہ ہوم پیج پہ ہم نے header اور footer اس کو detach کر دیا تھا اب میں جب جاؤں گا about us پہ تو use and see کئی میرا header nav bar اور footer دونوڑ اینڈر ہو گئے اور جو میرا content ہے وہ آ گیا main body میں اس کے علاوہ now you can also see styling applied ٹھیک اب مجھے یہ پریشانی ملنی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک جگہ اگر میں header میں کچھ change کرتا ہوں copy paste ہر جگہ پہ نہ ہوں یہ simple سا master child pages کا جو concept ہے وہ ہی ہم نے یہاں پہ reuse کیا ہے لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا interactive بنائیں گے interactive کیسے بنائیں گے ہم ایک example دیکھیں گے کہ ہم parameters کا use کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ پیج پر جائیں تو جب آپ hover کرتے ہیں یہ nav bar کے links پہ hover کر رہے ہیں تو یہ highlight ہو رہا ہے تو basically جس پیج پہ آپ کھڑے ہیں وہ پیج highlight ہونا چاہیے اگر میں about us پہ ہوں تو about us highlighted ہی رہنا چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے میں کس پیج پہ ہوں owners کا پیج ہے جو بھی پیج ہے وہ highlighted ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ home پہ میرے پاس واپس home پہ بھی نہیں آرہا ہے اس کو بھی مجھے fix کرنا ہے دوبارہ میں header پہ جاؤں گا اور پہلے تو یہاں url دے دوں گا home کا url ڈیسی بلڈ ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب جس پیج پہ میں ہوں وہ highlight ہو جائے یہ کام میں کیسے کروں گا اس کے لیے آپ دیکھیں اگر تو نیو آئیٹم کے اندر یہ نیویگیشن باہر ہے یہ ساری html bootstrap ہم دیکھ چکے ہیں پہلے تو نیو آئیٹم میں میرے پاس ایک ایکٹیو کا اٹریبیوٹ ہوتا ہے اٹریبیوٹ ہوتا ہے اٹریبیوٹ ہوتا ہے جو نیو آئیٹم کلاس کا پارٹ ہوتی ہے اگر میں اس کی بات کروں let's refresh this یہ نیو آئیٹم کے اندر ہی آئے گا کی بات کریں اے ہاں تو یہاں آنا چاہیے یا نیو آئیٹم کی لسٹ میں ہے یا نیو لنک کے اندر ہے دو میں سے کسی ایک جگہ ہے اگر مجھے ہوم پہ ہونا ہے تو میں ہوم کو ایکٹیویٹ کر دوں گا اب پرابلم یہ ہے اسی اگر میں ہر ایک کو ایکٹیویٹی کر دوں تو یہاں پہ ایشو کیا بن جائے گا میں چاہ رہا ہوں کہ ہوم پہ ہوں ہوم ہائلائٹ ہونا چاہیے یہ کام کرنے کے لیے یہاں پہ پیرامیٹرز کیسے یوز کرنے پڑیں گے اب پیرامیٹرز میں کیسے یوز کروں گا یہ دیکھنا ہے دیکھیں میں چاہوں گا کہ اگر میرا جو کرنٹ پیج ہے اس کا نام ہو ہوم اگر وہ کرنٹ پیج ہوم ہے تو یہ ایکٹیو ہو ورنہ نہ ہوں یعنی میں بیسکلی بولنا ہوں یہ چاروں کے اف یوارل ایز ہوم ڈین ایکٹیو پتہ بھائی زونٹ یہ کام میں نے کر رہا ہے لیکن مجھ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کرنٹ یوارل ہے کیا اس کے کئی طریقے ہیں لیکن ہم جائنگو کے پیرامیٹرز یوز کرتے ہوئے یہ کام کریں گے پہلے جنگو پیرامیٹرز یوز کرنے کے لئے ہم آئیں گے ویوز میں اچھا اب یہاں دیکھیں جب ہم ہوم کو رینڈر کروا رہے ہیں تو یہاں ہم نے ایک امٹی اوبجیکٹ بھیجا ہے ایکچلی ڈیس اس کالڈ کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ کے نام سے ہم ایک اوبجیکٹ بنائیں گے اور اس میں میں کیوں میں کہتا ہوں نیو بار ہوم کانٹیکسٹ کا ایک ویریبل ہوگا نیو بار اس میں ویلیو آ جائے گی ہوم اسی طرح اگر میں اس کی بات کروں تو یہاں پہ آ جائے گا پاورٹس ٹھیک اب میں ہیڈر میں جا کی کیا کروں گا کیا میں کہوں گا کی اگین جنگو ٹیک ایف نیو بار یہ کانٹیکسٹ ویریبل یہ ریکنائز کرے گا نیو بار ہمارے بارس ویریبل کا نام تھا ایف نیو بار ایز ہوم تو کیا کریں ایکٹیو اینڈ ایف اب یہ میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا ایچ ٹی ایمل پڑھتے پڑھتے ایک جنگو کا ٹیک ڈال دو جنگو ٹیک بلکل ایسے ہی ہے کام کرے گا جیسے پروگرامنگ سکرپٹ اگر آپ نے پہلے کوئی بھی جی ایس پی ایس پی کسی ایس پی وغیر آپ کے کام کیا ہوگا تو آپ فیملیر ہوں گے کہ ٹیکس کس طرح سے کام کرتے ہیں ایک ویب پیج کی اوپر شورٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایچ ٹی ایمل کے اندر ہم لوگ پروگرامنگ ہمیں اپنا کسٹم کوڈ ڈالنا ہوتا ہے تو ہم ٹیکس یوز کرتے ہیں تو جینگو کے ٹیکس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں تو جب یہ ایس ٹی ایمل رینڈر ہوگی تو وہ یہ آپ کو یہ نہیں دیکھے گا پیج کے اوپر یہ آلیڈی لوجک پاس ہو چکی ہوگی جب پیج جنریٹ ہو رہا ہوگا پیج پہلے چیک کرے گا کہ نیو بار کی ویلیو کیا ہے کیا ہوم ہے اگر ہوم ہے تب یہ سٹرنگ یہاں پہ اٹیچ کرو اجاوائے چھوڑ دو جا ہوں تو سیم کام میں یہاں بھی بھی کرتا ہوں لیکن اس مردہ ہوں میں اسے کہوں گا اب آئوٹ اس ڈا ایکٹیویٹ as always leave it alone ٹھیک let's go to our application home پہ home ہے home highlighted ہے about us پہ آیا about us highlight ہو گیا home سے highlight ہٹ چکا ہے because جب یہ page render ہوا تو سب سے پہلے چیک کیا جنگو نے کی nav bar کی value کیا ہے nav bar میں ہم لوگوں نے پاس کیا کیا ہے about us اب یہاں اس نے کہا کہ ہاں یہ about us match کر رہا ہے تو پھر میں activate کر دوں گا ایکٹیویٹ کر دوں گا active class یہاں پہ لکھ دوں گا otherwise i'll just skip تو اگر آپ اس کا in fact اگر dev میں جائیں تو یہاں آپ کو jango tags نہیں ملیں گے وہ سارے پہلے ہی resolve کر چکا ہے jango جب document اس نے render کروایا تو یہ یہ جو کام ہوا ہے یہ ہوا کدھر ہے یہ جب execute ہوئے نا یہ function template render رینڈر تو render کے دوران ہی اس نے اس context relative edge کیا template ٹھیک ہے اور جب render کیا اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ page کے اندر جتنے بھی jango tags ہیں ان سب کو execute کر کے جو final html document بنیا وہ یہاں پہ htp response پہ return کیا ٹھیک ہے تو ہم jango tags اس طرح سے use کریں گے اور یہ سے بہت ہی چھوٹا سا بریش سا انٹروڈکشن تھا jango tags ہم throughout the project بہت سارے jango tags use کریں گے اور یہاں انساک ہم کچھ کر بھی دیتے ہیں اگر میں یہاں کر دوں vehicles just for completion bonus اب یہ pages ہم نے نہیں بنائے بٹ جب بھی بنائے ٹھیک تو ہم نے یہ کام چکے header میں کیا ہے اس لئے سے فرق نہیں بڑھتا ہر class میں ہم simply اس کو include کر دیں گے اور that's it تو یہ تھا ہمارا طریقہ ہمارے اپنے html pages کو as templates add کروانا اور jango gethrone کو render کروانا پوری اپلیکیشن آپ کی اسی طرح کام کرے گی آپ نیا پیج جب بھی کوئی add کریں گے کوئی بھی نیا template تو ایک entry آپ یہ یہاں کی path کی اس کے بعد آپ اس کا respective function یا بنائیں گے بھی اس کے اندر اور function میں آپ ایک عدد response return کروارے ہوں گے تو یہاں پہ ہمارا ایک part اور complete ہوا اب ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ administration کی بات کریں گے یعنی جو ہم نے ابتداء میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک پورا admin کا section ہوتا ہے اور اس section میں default by default جو جنگو آپ کو utilities پروائیڈ کر رہا ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی بات کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے models کس طرح سے کام کرتے ہیں and so on let's try that now administration کی بات کرنے سے پہلے ہم کام کرتے ہیں ہم جاتے settings by دیکھیں ہمیں پتا ہے پہلے جنگو out of the box ہمیں پورا authentication کی پوری framework دیتا ہے آپ سمجھیں authentication کی application دیتا ہے پوری app جس میں ہمارے بات user management out of the box ہو رہی ہے user roles ہوتے ہیں user accounts بنا سکتے ہیں آپ and so on تو ہم نے یہاں پہ built in predefined auth pass validators کے نام سے ایک object دیکھا جس میں ساری list تھی about rules کہ آپ کون کون سے rules ہیں اپلائے کرتے ہیں اپنی password policy یہاں صرف ایک rule کو میں تھوڑا سا modify کروں گا یہ minimum length validator اور یہاں میں ایک option اپشن ایٹ کروں گا main length 8 اب یہاں میں کیا کہ رہا ہوں کہ password کی کم اس کم length 8 ہونی چاہیے یہ جو میں نے یہاں کیا ہے نا ان rules کو throughout the application ہم ہر جگہ پہ apply کریں گے through jango auth یعنی یہ آپ نے ایک مرتبہ define کر دیا اب یہ سمجھلنے standard بن گیا آپ کی application تو آپ کو بار بار ہر جگہ پہ validate کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو خیر میں نے اتنا کام کیا اور ابھی میں سرور کو اپنے control c سے quit کرتا ہوں اور ایک command میں run کروں گا بھی اور وہ ہے python مانے جوٹ پائ اور migrate یہ میں نے کیا دیکھیں جنگو کے اندر ایک پورا database change management کا کی ایک library موجود ہے اس کا مطلب یہ ہم خود بھی یہ کام کریں گے اس کا مطلب یہ کہ جب بھی آپ model میں کچھ define کریں گے کوئی بھی نئی class add کریں گے آپ چاہیں گے کہ اس class کے against database میں records بھی save ہو رہے ہوں اگر ایک class بناتے ہیں models کی یا vehicles کی تو vehicles کہیں database میں store ہو رہی ہوں گے اس کے against ایک table بنے گا اس کا میں ہو سکتا ہے بعد میں جا کے کچھ change بھی کریں اس کے بعد کوئی اور further changes آئیں تو یہ schema کے سارے changes جو manage ہو رہے ہوتے ہیں schema create کرنا اس میں کوئی اور بعد میں جا کے table add کرنا کسی table میں constraint add کرنا remove کرنا کئی field کی length بڑھانا کم کرنا یہ سارے rules ہم ایک طرح سے manage کرتے ہیں add hoc نہیں کرتے جو programming practices ہیں اس چیز کو discourage ہی جاتا ہے کہ آپ manually خود جا کے ایک database کی changes کو insure کریں کہ وہ replicate ہو رہی ہے آپ ایک جگہ script لکھتے ہیں وو script execute ہوتا ہے اور اس script کا کام ہوتا ہے کہ database کے جتنے بھی schema create کرنے کے یا schema change کرنے کے جو scripts ہیں وہ execute ہوں اور ایک ہی طریقے سے execute ہوں developer کی machine پہ چاہے وہ testing ہو چاہے آپ کی production ہو ہر جگہ پہ consistency کے ساتھ آپ ساری queries in transaction run run کریں تو ابھی جو میں نے migrate کی command run کی اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ یہ authentication کا پورا module ہے اس کا schema تھا schema کے اندر users تھے اس کے اندر roles تھے permissions تھیں and so on یہ پورا schema ہے یہ create کر دو create کہا کر دو ہم نے جو configure کیا ہے اپنا database یہاں پہ SQLite یہاں اس database میں create کر دو تو یہ جو اب آپ کے پاس فائل بنی ہوئی آ رہی ہو کہ db.esquelite 3 اگر آپ اس فائل کو view کریں اور اس فائل کو view کرنے کے لئے ایک چاہیے ہوگا viewer چاہیے ہوگا میرے پاس کہیں ہے یا نہیں let's see extension دیکھ لیتا ہے result کا i do have an extension ٹھیک ہے اس کلائٹ explorer یہ پہ اگر میں دیکھوں تو یہ نئی فائل بنی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں بہت سائی ڈی بھی کریٹ ہو گئے آثنڈکیشن گروپ آثنڈکیشن پرمیشن آثنڈکیٹیڈ یوزرز اگر مجھے ایٹیبل دیکھنا ہو اس میں کیا ویلیز ابھی یہ ایمٹی ہے بلکل کوئی یوزرز کے اندر ایسیس نہیں کرتے لیکن یہ سارے ایمٹی نہیں ہوں گے کہیں نا کہیں آپ کے پرمیشن ہے فائی کے اندر موجود تھے وہ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں مائگریٹ کی کمانڈ رن کرنے سے یہ جو میں نے کمانڈ رن کی تو اس کمانڈ کے رن کرنے کے بعد اب میں یہاں ایک ایک ایکٹیویٹ کروا چکا ہوں جنگو کا جنگو کی ایڈمن اپلیکیشن اس کو میں ایکسس کر کیسے کریں گے وہ دیکھتے مہم پہ اور یہاں میں لکھا سلیش ایڈمن جب سلیش ایڈمن لکھا تو اس نے مجھ سے مانگ لیا یوزر نیم اور پاسورڈ اب یوزر نیم کیا ہے پاسورڈ کیا ہے کیوں یہ میں نہیں پتا کیونکہ ہم نے کوئی یوزر کریئیٹ ہی نہیں کیا ہے سب سے پہلے اپنے واپس جانا ہے اپنی کمانڈ پہ اور یہاں پہ کمانڈ لکھیں گے پائتن manage dot by create super user یعنی admin user اب میں ایک user بنا دیا admin admin at key dot edu dot p k جو بھی email address رکھ ہے اور میں ایک پاسورڈ دی دوں گا اس کی minimum length ہوگی you know کہ eight کی میں نے limit لگائی ہے تو اس حساب سے میں ایک password generate کیا اور یہ ایک account create ہو گیا super user اب جب میں نے server run کیا تو i know i have login admin یہ جب میں نے login کیا تو آپ کے سامنے اب یہ جو interface ہا رہا ہے یہ کہ جنگو administration دیکھیں آپ ویب اپنی default ویب app کی بات کریں تو وہ تو ایک الگ آپ کا interface چل رہا ہے لیکن جنگو ایک پورا administration panel دیتا ہے آپ کو جہاں پہ user accounts create نہیں آپ چاہیں تو اپنے custom اور بھی entities enter کر سکتے ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے بھی لیکن ابھی ہم ایک دو کام کریں گے جیسے یہ groups ہیں اور پہلے سے کوئی group exist نہیں کرتا تو میں ایک group نیا create کر دوں گا اور اس سے میں کہوں گا monitor میں نے کہا monitoring group ہے اور اس group کا کام کیا ہے ہر چیز کو یہ view کر سکتے ہیں منٹر group ہے ان کے پاس چیز کے view rights ہیں because they are monitoring میں نے save کر دیا میرے پاس ایک monitor کے نام سے ایک group create ہو گیا تو اب میں اگر کوئی user add کرنا چاہوں جیسے میں user add کروں اس کو کسی group کو بھی assign کر سکتا ہوں کہ یہ user monitor بھی ہے تو ابھی میں کوئی users نہیں create کر رہا ہم بعد میں دیکھیں گے اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو کافی چیزیں مل رہی ہیں یہاں پہ entities is this a super user does this belong to the staff is this active کون سے group کا part and so on یہ ہم آگے چل کے detail میں دیکھیں گے administration لیکن ابھی صرف اس کا چھوٹا سا آپ سمجھ لیں گے taste just to check the flavor یہ ہے جنگو administration اوکے اب ہم آتے ہیں واپس اپنی application کے اوپر اور ہم نے quit کیا ہم نے دو تین کام کیے اس session میں ہم نے دیکھا کہ templates کس طرح سے attach کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ urls کیسے کام کرتی ہم نے دیکھا views most importantly views میں کس طرح سے templates render کرواتے ہیں پھر ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی کہ context کو کیسے use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے html page کے اندر jango کے کچھ context use بھی کیے ہم نے دیکھا کہ header اور footer ہم آج سیشن میں ہم لوگ نے یہ ساری چیزیں دیکھ ہے finally ہم نے activate کروایا یا آپ کیا سکتے کہ database initialize کروایا ہے اور اس database میں سب سے پہلے ہم نے migrate کیا کروایا jango کا built-in authentication user schema authentication schema تو خیر اس سیشن میں اتنی انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اور تھوڑا آگے بڑھیں گے ہم models کی بات کریں گے کہ ہم اپنے custom models کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اور ان models کی against پھر ہم views کیسے define کریں گے اور same جو ہمارے pages and templates ان میں ہم ان کو یوز کیسے کریں گے آئی ہوپ کہ یہ سیشن آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا stay connected for the next one thank you